برطانوی ٹی وی نے عمران خان کو کرونا کی خبر چلائی تو پاکستانی چینل نے بورس جانسن کو ہی مار دیا دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی گزشتہ دنوں ایک برطانوی ویب ٹی وی چینل نے غلطی سے وزیراعظم عمران خان میں کرونا وائرس کی تصدیق کی خبر چلائی تو آج ایک پاکستانی ٹی وی چینل نے برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن کو ہی مار دیا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کرونا وائرس کی وجہ سے آئی سیو میں داخل ہیں نیجی ٹی وی ڈان نیوز نے بی بی سی ورلڈ کی خبر کا مبینہ طور پر غلط ترجمہ سمجھا اور بورس جانسن کے انتقال کی بریکنگ نیوز چلا دی اس سے قبل بورس جانسن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی تو برطانیہ کے ایک ویب چینل نے غلطی سے یہ خبر چلا دی تھی کہ وزیراعظم عمران خان میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے دو چینل کی جانس سے غلطیاں کی جانے پر سوشل میڈیا پر دلچسپ تفسریں کی جا رہے ہیں طریقہ انصاف کروکنے قومی اسمبلی ڈاکٹر آمیر لیاکت حسین نے اس صحتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستانی نیوز چینل کا برطانوی نیوز چینل سے بدلا تم زخم دو ہم مار ڈالیں گے اینج تے پھر اینج ہی سہی اینکر پرسن جامیل فروقی نے اس پر تفسرہ کیا کہ اور پھر یوں ہوا کہ ڈاون نیوز نے زندہ سلامت برطانی وزیراعظم کو کرونا سے مروا ڈالا شاید انگریزی جملوں کا اردو ترجمہ کرنے والا وکی والے سکول سے پڑا تھا